اسلام علیکم آج ہم کلاس سکس کی سائنس سٹار کرنے والے ہیں جس کا جو فرس چپٹر ہے وہ ہے سیلر ارگنیزیشن آف لانس ان انیمالز ٹھیک ہے اس میں بہت سارے سب ٹوپک دیئے ہوئے لیکن ہم آج جس پہ بات کر رہے ہیں بھی وہ ہے سیل ٹھیک ہے تو آپ سب کو پتہ ہے کہ سیل کی ڈیفنیشن کا ہے سیلی سٹیکچرل فنکشنل یونٹ آف لائف ٹھیک ہے سیلی سٹیکچرل فنکشنل یونٹ آف لائف یہ سیمپل ڈیفنیشن میں پڑھ جاتی ہے تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ بھائی جو بھی ہمارے جو بھی ڈیفنیشن ہیں ٹھیک ہے ان کے ڈیفرنٹ ٹائپس ڈیفرنٹ کاریکٹرز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ شیاب ہوتے ہیں اور اور کیا کہتے ہیں سائز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لیکن سب میں ایک چیز جو ہے نا وہ کامن پائی جاتی ہے کہ بھائی یہ جو ڈیفنیشن ہیں وہ سیلز کی بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے دیزار آر میڈپ آف سیلز تو سیل کی بنی ہوئی ہیں تو سب سے پہلے رابرٹ ہک سائ سائنٹسٹ ہفہ سائنٹسٹر جس نے ابزرویشن کی سیل پہ سکسٹین سکسٹی فائر پہ کہ بھائی جو سیل ہے وہ کیا چیز ہیں اور سیل کے پارس کے بارے میں اور انفارمیشن ملتی گئی اور ایسے ہی الابوریٹ کرتے گئے کہ بھائی سیل کی فنکشنز کیا آئیں سیل کے پارس کیا آئیں ٹھیک ہے تو جیسے ہماری بارڈی ہے تو ہماری بارڈی پوری جو ہے سیلز کی بھائی ہمارا پورا سسٹم جو بنا ہوئے سیلز پہ ہی ڈیپینڈ جیسے کہ ہماری ہماری جو مسلس ہیں ٹھیک ہے مسلس سیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیورنس وویس ان کو بھی ہم سیلز کہتے ہیں تو ایسی ہماری بارڈی جو ہے نا وہ سیلز پہ ہی ڈیپینڈ ہے تو ساری سیلز کی ہی بنی ہوئی ہے تو ہم اب آ جاتے ہیں کہ بھائی یہ جو سیل ہے اس کو ہم نورمل آئی سے دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں تو میں آپ کو بتا دوں سیلز کو دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے ہمیں ایک انسٹرومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم آئی مائکرو اسکوپ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مائکرو اس کو مائکرو اسکوپ کو یوز کرنے کے لیے ہمیں میکرو اسکوپ کی پارٹس پتا ہونے چاہیے کہ بھائی ان کے جو پارٹس ہی ان کا کون کون سا وقو تا ہے تو ان کے بارے میں ہمیں انفریشن ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو مائکرو اسکوپ ایک وہ بھی چیز آپ رکھ کے پھر آپ آئی پھر سکتے ہیں کہ بھئی یا پھر دیکھ سکتے ہیں تو آپ بے خودپر رسین کرسکتن کے بھئی یہ چیز کیا ہے ٹھیک ہے